Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri کسی orbital movement میں ہیں یہ سب کے سب آسمان دنیا یعنی وہ آسمان جو سب سے قریب ترین ہیں کائنات کے اس کے نیچے یہ ساری چیزیں واقع ہیں لہٰذا یہ سب صرف پہلے آسمان کے نیچے وساطوں کا علم ہے اللہ جانتا ہے کہ اس سے اوپر کی وساطوں کا حال کیا ہے اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے اور ساتھویں آسمان تک کائنات کی جو وساط ہے پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان کیا ہے دوسرے اور تیسرے کے درمیان کیا ہے اور اسی طرح آپ اوپر تک چلے جائیں اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے پاس علم زیادہ نہیں ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں ایک تھوڑا سا علم دیا گیا ہے تو یہ تمام تفصیلات جو بھی ہم نے ابھی تک خوجی ہیں پتا کی ہیں یہ عالم تبعی سے مراد متعلق ہیں اور اس کے بعد عالم تبعی سے باہر کا علم تو سائنس کے پاس ہے ہی نہیں کیونکہ سائنس ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے قرآن مجید عالم تبعی کی تقسیم جو ہے جو بیان کرتا ہے وہ تین حصوں میں بیان کرتا ہے ایک تو جیکے نا فضائی کائنات ہے جس کو آپ سپیس کہتے ہیں ایک زمینی کائنات ہے جائے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں جو بھی زمین کے زمرے میں آ جائے بات صرف دنیا ممراد نہیں ہے اور ایک آسمانی کائنات ہے جسے آپ ہیونز کہتے ہیں اچھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ مراحل میں پیدا کیا پھر اپنے عرش قدرت و حکمت پر قائم ہو گیا تو اب سورة الفرقان کی آئیت ہے تو اس وقت سائنس اپنی تحقیق کے فضائی دور میں یعنی ایج آف سپیس میں داخل ہو چکی ہے تاہم اس کی تمام تر وساطوں کا مکمل اندازہ ابھی تک سائنس نہیں لگا سکی جس لیے میں نے آپ کو ایک درست دیا تھا کہ اوبزرویبل یونیورس کتنا بڑا ہے اچھا قرآن مجید کے جو الفاظیں سائے مبارکہ میں وما بینا ہما آسمان اور زمین کی درمیانی کائنات یعنی سپیس اور یہ انٹر میڈری کرییشن کی یہ واضح نشاندہ ہی کر رہی ہیں کیونکہ وما بینا ہما اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کے درمیان جو کچھ ہے صرف یہاں پہ قید نہیں لگا اس ستاروں اور سیاروں کی اور تاروں کی یا ان افلاک میں گھومتے ہوئے اوبجیکس کی کوئی قید نہیں لگا یہاں پہ بس یہ کہا کہ ان کے درمیان جو کچھ ہیں تو انسانی علم تو ابھی تک فقط عالم طبعی کے تیسرے حصے یعنی سپیس کی وسطوں کے اندازے میں گم ہیں جبکہ آسمانی کائنات اس سے کہیں زیادہ وسیع بھی ہے اور عریض بھی ہے پھر اس کے اختتام پر ما بعد طبعی عالم جو ہے یعنی کہ جو آسمانوں والا عالم ہیں اس کے بارے میں تو انسان کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں اس کے بارے میں کچھ کچھ حالات بتائیں ہیں جو ہم نے میراج میں بھی دیکھے اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں بہرحال یہ ایک طویل تخلیخ ہے جس کے اوپر اللہ تعالی نے ہماری نشان دہی فرمائی ہے اور کچھ کچھ علم ہمیں یوں دیا ہے کہ جب ہم اپنے ذرائع سے ان علوم تک پہنچ رہے ہیں تو تفصیلات ہم پر منکشف ہو رہی ہیں کیونکہ یاد رکھو قرآن کوئی سائنس کی کتاب تو ہے نہیں لیکن اللہ تعالی نے اس بات کی واضح نشانیاں ہم کو بتائی ہیں کہ کیا کیا ہے اس کائنات میں جو تم پہنچ چکے ہو اور بہت کچھ ایسا ہے جس تک ابھی تم پہنچے بھی نہیں ہو تو اسی لیے آسمان سے اجرام فلکیہ یعنی کہ سیارے وغیرہ لینا مراد درست نہیں ہے قرآن کریم نے اجرام فلکیہ کو پہلے آسمان کی زینت قرار دی یعنی کہ وہ آبجیکٹس وہ سیلیسٹیل باڈیز جو آربیٹل موومنٹ میں چل رہی ہیں وہ آسمان کی زینت تو ہیں آسمان کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِحَ اور ہم نے رونق دی یہ تمام ان چراغوں جیسے دمکتے چمکتے ستاروں سے آسمان دنیا کو ایک رونق بخشی ورنہ اس کے اندر اگر اندھیرہ ہوتا تو یہ اندھیرہ تمہیں کھانے کو آتا اسی طرح کہیں فرمایا ہے کہ اِنَّ زَيَّنَّ السَّمَاءَ دُنْيَا بِزِينَةِ الْقَوَا کہ ہم نے رونق دی سب سے یہ جو قریب ترین آسمان ہے تمہارے اس کو رونق دی ستاروں سے یہ نہیں ہے کہ ستارے آسمان سے لٹک رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے نہ آسمان کا حصہ ہے بلکہ یہ تو اوربٹل مومنٹ میں چل رہے ہیں تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اجرام فلکیہ یعنی ستارے وغیرہ اور آسمان کی جدہ جدہ چیزیں ہیں انہیں ایک قرار دینا درست نہیں ہے اور جہاں یہ آیت آتی ہے نا ثُمَّ اسْتَوَا إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَاهُنَّ سَبْعِ سَمَاوَاتِ تو ثُمَّ اسْتَوَا کا مطلب یہاں قصد کرنا ہے قصد کی آسمانوں کا اور ثُمَّا جو ہے یہ ترتیب کے لئے نہیں آیا قصد اور ارادے کے لئے آیا کہ اس نے پھر اپنا ارادہ کیا قصد کیا آسمانوں کی طرف سو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان بنا دیا فَقَضَاهُنَّ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمِينَ پھر کر دیئے وہ سات آسمان دو مرحلوں میں پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن اور اللہ وہ ہے جس نے بنائے سات آسمان اور زمینیں بھی اتنی اسی طرح فرمایا الَّذِي خَلَقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ طِبَاقَ اور آسمان بنائے سات اور تہ بتہ طبق یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر اور پیلرز کے بغیر بنائے تو اب ان آیات میں جس قدر تقرار ہے اور احتمام ہے اس کے ساتھ آسمانوں کی تعداد ہے اس سے صاف پتہ جلتا ہے کہ یہاں عدد بیان کرنے کا مقصد آسمان کی محدود تعداد کا اظہار ہے اور اہلِ زبان میں بھی یہی مطلب سمجھائے لہٰذا صرف ایک عقلی احتمال کی بنا پر عدد کو کسرت آسمان کی دلیل بنانا یہ درست نہیں ہوگا اور فلق کا مفہوم آسمان سے مختلف ہے جس کی میں آپ کو تفصیل پہلے دے چکا ہوں اور اسطلاح شریعت میں فلق ستاروں کے مدار کو کہتے ہیں جس طرح اللہمہ راغب اسفحانی رحمت اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فلق کو بیان کیا ہے کہ فلق سے ستاروں کا مدار مرات ہے اور فلق کی وجہ تصمیم بھی یہی ہے کہ وہ کشتی کی طرح گول ہے اور علامہ فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ سورہ یاسین کی سائے مبارکہ وَكُلُّن فِي فَلَقِين يَسْبَحُون کے زمن میں فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ الفلق کلام العرب میں کیا ہے کہ فِي کلام العرب کل شائع دائرہ کہ یہ ہر گول چیز کو فلق کہتے ہیں اس کی جمع افلاق ہے فلاصفہ کا اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ فلق کوئی جسم نہیں رکھتا ادر حقیقت یہ ستاروں کے مدار کو کہتے ہیں اور یہی ضحاق کا قول ہے اور تفسیرِ قبیر کی اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ فلق ستاروں کا مدار ہے تو فلق آسمان کے علاوہ ایک چیز ہے اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ فلق آسمان کے نیچے ایک ٹھہری ہوئی موج کا نام یعنی یہ جو مدار ہیں بمثل موج کے یہ ایک نہیں جتنے بھی مدار ہیں جتنے بھی جہاں جہاں کائنات کی وسعت ہو رہی ہے اور موسیعون کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسی طرح علامہ آلوسی نے اِنَّا زَيَّنَّا سَمَا الدُنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاقِبِ کی تفسیر میں فلق اور آسمان کی بحث کرتے ہوئے ان لوگوں کو خطاوار اور صلف الصالحین کے موقف کے خلاف گردانہ ہے جو آسمان اور فلق کو ایک ہی چیز شمار کرتے ہیں اس زمن میں روح المعانی میں عیساء مبارکہ کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ آسمان اور فلق کو ایک ہی چیز سمجھنے والے صلص اور غلط فہمی کا شکار ہے اور ان کا موقف صلف الصالحین کے موقف سے مل نہیں رکھتا ہے یعنی جڑتا نہیں ہے فلق اور آسمان یہ الگ الگ چیزیں ہیں تو آسمانوں کی اسلامی تصور کو اجاگر کرتے ہوئے علماء کرام نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے تو خلاصہ کلام فلق اور آسمان دو مختلف چیزیں ہیں فلق شمس اور قمر اور سیاروں کا مدار ہے یعنی سورج چاند اور دیگر ستاروں سیاروں جو بھی موومنٹ میں فلق سے آسمان مراد لینا یہ ٹھیک نہیں ہے سیاروں کے مدار کو فلق کہتے ہیں اور اس کو اس کے علاوہ کسی اور مانا پر محمول کرنا یہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اب ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد آئیے ایک اور چیز کو سمجھ لیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سیٹلائٹ یہ ہمارے ہاں مون جو ہے اس کو ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ زمین کے گول اپنے دائرے میں اپنے مدار میں پھرتا رہتا ہے اس لیے اس کو سیٹلائٹ کہتے ہیں یہ مین میڈ سیٹلائٹ نہیں بلکہ نیچرل خدرتی سیٹلائٹ ہے اور صرف ہمارے ہاں ہی مون نہیں ہے مون تو ہمارے سولر سسٹم میں بہت سارے ہیں اچھا کچھ ستارے کچھ پلانٹ ایسے ہیں کچھ سیارے ایسے ہیں جن کا مون نہیں ہے کوئی جیسے مرکیوری اور وینس کوئی مون نہیں ہے ان کا زمین کا ایک ہے اور ایک سے زائد بھی ہیں مثال کے طور پہ جو ناسا کی ویب سائٹ ہے اس میں جو مون کے مطالق انہوں نے تفصیلات دی ہیں اس میں یہ ہے کہ زمین کا ایک ہے مارس جیسے مریخ ہیں اس کے دو ہیں جوپیٹر کے سیونٹی نائن مونز ہیں جس میں سے ففٹی تھری کنفرمڈ ہیں ٹوئنٹی سکس اور پرویجنل اچھا اسی طرح سیٹرن جو ہے اس کے ایٹی ٹو مونز ہیں جس میں سے ففٹی تھری کنفرمڈ ہے اور ٹوئنٹی نائن پرویجنل ہے اور یورنیس کے ستائیس ٹوئنٹی سیون مونز ہیں اور نیپٹیون کے فورٹین مونز ہیں چودہ مون ہیں اور مونز کو نیچرل سیٹلائٹ کہتے ہیں اچھا پھر یہ بھی ہے کہ مون جو ہے it comes in many shape sizes and types جنرلی یہ solid bodies ہوتی ہیں اور ان میں سے چند میں ایٹموسفیر بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو ہیں ان میں سے they are formed from the disc of gas and dust circulating around the planets in the early solar system اس کی وجہ سے یہ موری سے وجود میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی solar system میں بعض ایسے سیارے بھی بنائے جن کا مونی نہیں ہے مرضی اس کی اور بعض بنا دی ہے جن کا ایک ہے جن کے دو ہیں کسی کے بہت سارے ہیں اچھا اسی طرح کچھ جو ہے نا یہ dwarf planets بھی ہیں جیسے Pluto ہے dwarf planet ہے لیکن اس کے پانچ مونز ہیں چھوٹا سا planet ہے علاقے لیکن پانچ مون ہے اچھا ایرس یہ ایک اور dwarf planet ہے اس کا ایک مون ہے ہومیا یہ ایک اور dwarf planet ہے اس کے بھی دو مون ہیں اور یہ confirm moons ہیں provisional moons نہیں ہیں لیکن بعض ایسے dwarf planets ہیں جیسے کہ make make ہے اس کا ایک ہے اور وہ provisional moon ہے اچھا اسی طرح dwarf planet ہے اس کا کوئی مون ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی example دے دی ہیں ایک ایک سے زائد confirm provisional بغیر مون کے تو اب سیٹلائٹ کا معاملہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا اسی طرح esteroids ہوتے ہیں esteroids جو ہیں according to nasa کے یہ 1.11 million سے بھی زائد esteroids ابھی تک count ہو چکے ہیں اگر آپ چند سال پہلے کی تحقیق دیکھیں تو اس سے بہت کم count کیے گئے اور esteroids جو ہیں یہ کبھی کبھی انہیں minor planets بھی کہا جاتا ہے یہ basically یہ rocky remnants ہیں بچے وے rocky ہیں left over ہیں from the formation of the solar system solar system جب موریز وجود میں آیا کوئی 4.6 billion years ago یعنی 4.6 عرب سال پہلے جب یہ بنا فارم ہوا تو اس وقت جو remains ہیں rocky remains ہیں وہ esteroids کہلاتے ہیں اور یہ ancient space rubble یہ sun اور mars اور jupiter کے درمیان زیادہ تر esteroids belt وہ یہی پر موجود ہے اور زیادہ تر esteroids یہ shape میں regular نہیں irregular اور کچھ جو ہیں ان میں سے وہ nearly spherical ہیں اور یہ سورج کے گرد ایک elliptical orbit کے اندر جو ہے یہ revolve کرتے ہیں اور یہ esteroids جو ہیں روٹیٹ بھی کرتے ہیں اور بعض دفعہ ایراتیکلی روٹیٹ کرتے ہیں tumble بھی کرتے ہیں اچھا ایسے دیڑھ سو کے قریب esteroids بھی پتا چلے ہیں جن کے اپنے moon بھی ہیں اور کچھ کے دو moons بھی ہیں اسی طرح بعض binary esteroids ہیں double esteroids ہیں کہ وہ دو rocky bodies ہیں آس پاس قریبا ایک ہی size کے وہ orbit کرتے ہیں ایک دوسرے کا orbit each other اسی طرح triple esteroids بھی بوجود ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے اگلے مضمون کی طرف جب ہم آرہے ہیں تو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوں اچھا اب ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ کومیٹ یہ کیا ہوتے ہیں کومیٹ برف سے بنی ایک کمپونٹ ہے راک بھی ہوتے ہیں اس میں ڈسٹ بھی ہوتی ہے کئی میل کے اوپر پھیلاوا جو ہے اور یہ بھی سورج کے گھوم تا یہ جو کومیٹ سے نکلی بھی ڈیبریس ہوتی ہے جو چیزیں کومیٹ بناتی ہیں اور میٹرائیڈ جو ہے یہ چھوٹا سا سمال سا راکی یا میٹل کا اوبجیکٹ ہوتا ہے یوزیلی جو ہے نا یہ آپ کی جو ریت ہوتی نا ریت ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے اتنے برابر بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بڑے پتھر کے برابر بھی ہو سکتے ہیں اس کو بولڈر کہتے ہیں انگریزی میں یہ بھی سورج کے آراؤن گھومتے رہتے ہیں اور یہ کومیٹ سے نکلتے ہیں یا ایسٹرائیڈ سے نکلتے ہیں کیونکہ ایسٹرائیڈ جو ہے وہ راک یا میٹل سے بنتا ہے اور کومیٹ جو ہے اس میں آئیس راک اور دست ہوتی ہے میٹل نہیں داخل ہوتا ہے اور ویپورائز ہو جاتا ہے جس کو آپ عام زبان میں شوٹنگ سٹار بھی کہتے ہیں اور لوگوں میں تہم پرستی بھی ہیں کہ شوٹنگ سٹار کو دیکھ دعائیں مانتے ہیں استغفر اللہ العظیم وہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی یہ غلط جاہلانہ تصور ہے سوچ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں دین سے تو ہم پرستی ہے جو کفار سے آئی ہے اور مسلمانوں نے بھی اس کے اندر اپنانا شروع کر دیا کہ شوٹنگ سٹار کو دیکھ کر عجیب و غریب سی حرکت یں کرتے ہیں بارال یہ بیسکلی میٹیورائیڈ ہوتا ہے جو زمین کی فضاء میں داخل ہوتا ہے اور پھر ویپورائز ہو جاتا ہے ایسے شوٹنگ سٹار کہتے ہیں اچھا یہ تو میٹیور ہو گیا ایک ہوتا ہے میٹیور رائٹ یہ ایسا میٹیور ہوتا ہے جو زمین کی فضاء سے گزر جاتا ہے زمین کو ہٹ کرتا ہے لیکن برن اپنی ہوتا ایٹموسفیر میں اچھا ایک چیز ہوتی میٹیور شاور وہ کیا ہوتا ہے یہ جو کلیکشن میٹیور ہوتے ہیں جو ویزبل ہوتے ہیں اسمان میں برسات ہو رہی ہے اس طرح کہ آپ کو آگ کے شولے نظر آتے ہیں آپ کو ایک شوٹنگ سٹار نہیں بلکہ وہ کئی تعداد میں ہوتے ہیں تو یہ جو کومٹ ہوتے ہیں ان کے لیفٹ آور ٹریل آف ڈیبریس جو ہیں اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتے ہیں بہرحال اسی طرح کہ جو شہاب ساقب کا ایک کونسپٹ قرآن میں موجود ہے کہ یہ دمدار تارے کا جو کونسپٹ جو جنہوں کو مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے ویسے بھی ہوتا رہتا ہے ضروری نہیں کہ جب یہ معاملہ ہو تو جنہوں کو مارا ہی جا رہا ہو لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ کسرت سے ہونے لگ گئے تھے اس لئے کفار نے اپنے کائنوں کے پاس جا کے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے تو اچھا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ستارے جل رہے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ستارے جل رہے ہیں ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو وہ اپنے کائنوں کے پاس جاتے تھے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ میٹی اور شاورز ہو رہے ہیں یعنی بلکل سب ختم ہو جائے گا درم برم ہو جائے گا نظام کائنات اور اگر وہ نہیں ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اچانک اس چیز کا ہونا اتنی تعداد میں ہونا کسی چیز کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ کچھ ہونے والا اور اسی خوج میں اسی تلاش میں یہ جنات بھی نکلے تھے جو نصیبین کے جن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے انہوں نے سنا اور ساری تفصیلات وہ میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کومیٹ کیا ہوتا میٹیور کسے کہتے ہیں میٹیور کیا ہوتا ہے میٹیور شاور کس کو کہتے ہیں اور ایسٹرو کیا ہوتے ہیں اب ذرا سا اس کی اور تفصیلات دیکھ لیتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجْعَلَ قَمَرَ فِيهِنَّ نُورَ اور اس نے ان چاند میں اس چاند کو روشت کیا اچھا کچھ اجرام فلقی جنہیں کومٹ کہتے ہیں جس کے بارے میں نے آپ بتایا غالبا قرآن کریم کی اسطلاح الجوار الکنس سے اخذ کیا گیا ہے جس کا ذکر سیاروں ہی کے زمن میں آتا ہے کیونکہ یہ بھی گردش میں ہی ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں اوربٹ میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا لیکن ان کی جو موومنٹ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ ایلپٹیکل جیسے میں نے آپ بتایا ایلپٹیکل فارم میں یہ گھومتے ہیں اور کبھی کبھی کیونکہ ایلپٹیکل فارم میں ہوتا ہے نظر آتے ہیں اور کبھی جب اپنے لانگ جرنی پر نکل جاتے ہیں کیونکہ ایلپٹیکل موومنٹ ہے تو کئی سالوں تک نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ تو میں قسم کھاتا ہوں ان آسمانی کروں کی جو ظاہر ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایلپٹیکل موومنٹ زائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد دور کا پاتھ لے کے ہٹ جاتے ہیں قسم کھائی گئی ہے ان کی جو بلا روک ٹوک چلتے رہتے ہیں پھر ظاہر ہو کر چھپ جاتے ہیں اس کی مثال سمجھنے کے لئے ہیلیز کومیٹ آپ نے شاید نام سنا ہو جو سورج کے گرد اپنا مدار کرتا ہے سیونٹی فائیو تو سیونٹی نائن یئرز یعنی ایوریج سیونٹی 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 ایٹی سکس میں دیکھا گیا تھا تو آن ایوریج اگر یہ سیونٹی 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 کے بات نظر آتا ہے یا سیونٹی نائن یئرز جو ٹو تھاؤاؤزن سکسٹی کی بات ہو رہی ہے اب سے چالیس سال کے بات یہ پھر یہاں سے گزرے گا تو الکنس میں چھپنے کا مفہوم یہ پایا جاتا ہے تو اسی لیے صاحب المحیط نے الکنس کے بارے میں لکھا ہے یعنی القاموس المحیط میں اس لکھتے ہیں کہ الکنس کا معنی چھپنا اور گم جانا ہے اور سی وجی تصمی یہ ہے کہ کامٹ کسی نادیدہ مقام کے وسطوں میں کھو جاتا ہے کیونکہ الپٹیکل موومنٹ لیتا ہے تو وہ ہماری ظاہری پونچ سے ظاہر نہیں ہوتا دور کی طرف چلا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے اجرام فلکی ہیں جن کو میٹیورز کہتے ہیں جو میں نے آپ سے بات کیے وہ بھی سورج کے گرد کیا کرتے ہیں چکر لگاتے ہیں کبھی کبھی یہ زمین کی بالائی فضا میں داخل ہوتے ہیں مگر حرارت کی شدت کے باعث جل کر راک ہو جاتے ہیں ان کے ٹوٹنے سے چیزیں منتشر ہوتی ہیں چمکتے ہوئے ذرات شولے اور چنگاری ان کی صورت میں آپ شکل میں چرابوں سے مزین فرما دیا ہے اور ہم نے انہی میں سے باس کو ساروں کو نہیں باس کو استعمال کرتے ہیں ان شیطان یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے کے لیے منفی اثرات کو ان کی ختم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہکتی عذاب تیار کر رکھا ہے تو جس جن کو یہ میٹیور پڑ جاتے ہیں ایک دفعہ تو وہ ختم ہو جاتا ہے چیک ہوگی یہ شوٹنگ سٹار کا معاملہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا اور یہ کرونوں کی تعداد میں جو ہے نا میٹیور زمین کی بالائی فضاء میں گھوم رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ قرآن کریم نے ان اوبجیکس کے بارے میں بھی بات کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں